موسیقی اورچا سیر کے سبی مندیروں میں سب سے بھویہ ہے چطربوز مندیر ستاپتیا کلا کے لیاز سے یہ مندیر بے زور ہے جب آپ اورچا کے راج محل کے پراشیر سے بھی نظر ڈالتے تو اس مندیر کی بھویتہ دکھائی دیتی ہے یہ مندیر راجہ رام مندیر کے ٹھیک بگل میں ستیت ہے مندیر صرف صوبے آٹھ بجے سے دوپیر تک ہی کھلتا ہے سام کو یہ مندیر بند ہی رہتا ہے مندیر کی دیکھ بال پورا تتو ویباق کے حوالے ہیں دراصل یہ مندیر بھگوان رام کی مورتی کے لیے بنوایا گیا تھا لیکن مورتی ستاپنا کے وقت مورتی اپنے ستان سے ہیلی نہیں اس لیے یہاں چطربوز مندیر میں رام جی کو ستاپت نہیں کیا جا سکا اس مندیر کا نرمان پندرہ سو چوپن سے پندرہ سو برانو کے بیچ راجہ مدوکر شاہ نے کروایا تھا حالانکہ اتحاس کار یہ مانتے ہیں کہ بندیلہ راجہ پر مگلوں کے آکرمن اور راجہ ہورل دیو کی ایسے میں مرتیو کے قارن مندیر کا نرمان پورا نہیں ہو سکا چطربوز مندیر کا نرمان دوسرے چرن میں مہاراجہ ویر سنگھ سولہ سو پانچ سے سولہ سو ستانیس کے دوارہ کروایا گیا بعد میں اس میں بھگوان وشنو جی کی سندر مورتی ستاپت کی گئی راجہ رام کے مندیر کے شمیب ستیت چطربوز مندیر اور چا سیر کا مکہ آکرشن ہے یہ ہے مندیر چار بجہ داری بھگوان وشنو کو سمر پیتے ہیں اپنے سمیے کی یہ اتکرشت رچنا یوروپی ایک کیتوڈرل سے ملتی جلتی ہے مندیر میں پراتنا کے لیے ویسال ہول ہے جہاں خانس موقعوں پر بکت اکتریت ہوتے ہیں چطربوز مندیر ایک ویسال چبوترے پر نرمیت ہے مندیر کے مکہ تل پر پہنچنے کے لیے پچاس سے زیادہ چھیڑیا چڑھنی پڑتی ہے مندیر ناغر سہلی میں بنائے تل ونیاس میں گرب گرے انترال اور ارد منڈپ یکت ہیں مندیر کے تین شکر ہیں مدیے میں ویسال شکر اور دونوں طرف دو شکر استیتھ ہیں مندیر کے پریسر میں چاروں طرف سے اوچہ سیر کا بھوی نظارہ دکھائی دیتا ہے دوسرے چرن میں اس مندیر کے نرمان میں مہاراجہ ویر سنگھ نے ایٹ اور چوننے کا استعمال کروایا جو بندیلہ ستاپتی سیلی کا اتکرشت ادارن ہے کہتے ہیں کہ چطربوز مندیر کے شرس پر ایک سوان کلس بھی ہوا کرتا تھا جسے کسی کالکھرن میں چورا لیا گیا مندیر کے بغل میں پراجچین ٹکسال دیکھی جا سکتی ہے اب یہاں سکھے نہیں ڈالے جاتے ہیں پر آپ اس کا بون دیکھ سکتے ہیں تو آسا ہی کہ آج کا ویڈیو آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا ایسے اور گیان وردک ویڈیو کے لیے آپ ہمارے چینل کو جرور سبسکرائب کریں تب تک کے لیے دنیا واد جے ہند جے بھارت انقلاب جندہ باد